اسلام علیکم میں ہوں جویر یادیک اور آج کا موضوع ہے روزے کی امدگی کا خیال رکھنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹے اور باطل گفتگو اور اس پر عمل کرنے سے باس نہ آیا اللہ تعالیٰ کو اس کی کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی ازواج متحرات کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنے بدن سے لپٹاتے تھے وہ اپنی حاجت یعنی خواہش نفس پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک موقع پر نبی کریم کے پاس بیٹھے تھے اسی اسنا میں ایک شخص آیا اور عرص کیا اے اللہ کے رسول میں حلاق و برباد ہو گیا آپ نے دریافت فرمایا تمہارا معاملہ کیا ہے اس نے بتایا کہ میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم بطور کفارہ آزاد کر سکو اس نے جواب دیا کہ نہیں آپ نے دریافت کیا کیا تم بطور کفارہ مسلسل دو مہینے کے روزہ رکھنے کی استعداد رکھتے ہو اس نے جواب دیا کہ نہیں آپ نے پھر اس سے دریافت کیا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے تیسری بار بھی نہیں میں جواب دیا آپ نے فرمایا تم یہی پر بیٹھی رہو نبی کریم کے ساتھ اسی حالت میں رہے کہ آپ کے پاس کہیں سے کھجور سے بھری ہوئی ایک زمبیل لائی گئی آپ نے دریافت فرمایا وہ ساہل کہاں گیا اس نے جواب دیا کہ میں یہی پر ہوں آپ نے فرمایا تم یہ کھجوریں لے لو اور اسے بطور کفارہ صدقہ کر دو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں ان کھجوروں کو اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں پر خرچ کروں جبکہ اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج اور کوئی نہیں ہے یہ سن کر آپ اس طرح ہنسے کہ آپ کے اندرونی دانس ظاہر ہو گئے پھر آپ نے فرمایا تم یہ کھجوریں اپنے اہل و آیال کو کھلا دو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا موضوع پسند آیا ہوگا میرا چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھیں جزاک اللہ شکریہ